ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب بڑیاں ہوں گے میرا نام وینود وی بیٹس میوزک سے آج کافی ٹائم بات کافی دنوں بعد اس چینل پر ویڈیو آنے لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا شیئر کر لینا اور جا جا سپورٹ بنایا رکھیں آپ ریگولر ویڈیو آئیں گے چینل پر اگر کوئی بھی کسی و ٹائپ کا کوئی انفیومیشن میوزک ریکارنگ جاننا چاہتا ہے تو مجھے ڈی ایم کر سکتے ہو میں اپنا نمبر اور ای میل آئی ڈی ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا وہاں جا گیا مجھے ڈی ایم کر سکتے ہو اگر میوزک سیکھنا چاہتے ہو فول ڈیٹیلنگ کے اندر اور کوئی گانا کروانا چاہتے ہو کسی ٹائپ کا یا کور سونگ وغیرہ تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکرپشن کرنے والے ہیں کہ ہم ہوم سٹوڈیو کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں ہوم سٹوڈیو کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے کیا کیا پرڈکٹ چاہیے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہمیں اس کے بارے میں ڈسکرپشن کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک جرور دیکھنا اور چینل کو سبسکرپ کرنا مت بھولیں جار جار سپورٹ بنائے رکھیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہوم سٹوڈیو کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے چاہیے ہوم سٹوڈیو چاہیے آپ کوئی پروفیشنل سٹوڈیو بلڈ کر رہے ہو تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کوئی پی سی لیپٹوپ وغیرہ تو پی سی ہونا چاہیے کم سے کم چار جی بھی ریم آئی تری پروسیسر ہوئے اور آپ اس پر شٹارٹ کر سکتے ہو ایز اپ بیگنر تو اگر آپ کا اچھا بجٹ ہے تو آپ اچھا پروسیسر بھی لے سکتے ہو اور آپ آئی تری وغیرہ اور چار جی بھی آٹ جی بھی ریم سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو اور پانچ سو جی بھی ہارڈسک ہوئے تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہو اور میوزک بنانے کے لئے سب سے کھا چیز میوزک سوفٹ ویر جیہاں ڈی اے ڈیو جس کی ہمیں سب سے جاری جرورت پڑھ دے گی میوزک بنانے کے لئے آپ کے پاس پی سی یا لیپٹوپ اگر سوفٹ ویر نہیں ہے تو آپ کیسے میوزک بناو گئے سوفٹ ویر جروری ہے میوزک سوفٹ ویر کافی ہیں جیسے کہ سٹوڈیو ہن ایفل سٹوڈیو لوجک پرو پروٹول کیو بیس وغیرہ کافی سوفٹ ویرس ہیں جس پہ آپ میوزک تیار کر سکتے ہو سیکھ کے پروپ پر یہ آپ بائی بھی کر سکتے ہو اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے تو آپ بائی بھی کر سکتے ہو نہیں ادھر ادھر سے آپ کے فرینڈ سرکل سے جہاں کوئی کہیں سے بھی مل جاتے ہیں آپ وہاں جا کے بائی کر سکتے ہو اس کو سستے میں اور کافی سوفٹ ویر ہیں جو فری آف کوشٹ ہیں جو آپ ایز ای بیگنر یوز کر سکتے ہو اور اپنا میوزک کر سکتے ہو تو اس کے بعد آتا ہے اوڈیو انٹرفیس اوڈیو انٹرفیس تو بہت جروری ہے مائک کنیکٹ کرنے کے لیے اپنے منٹرز کنیکٹ کرنے کے لیے ہیڈ فون کنیکٹ کرنے کے لیے اور اچھی کوالٹی کے ساتھ اس کو ریکوڈ کرنے کے لیے تو اوڈیو انٹرفیس کی تو بہت جار جرورت ہے اگر آپ چار پانچ ہچار کے بجڑ میں ڈھونڈ رہے ہو تو وہ بھی کافی انٹرفیس ہیں جو آپ بائی کر سکتے ہو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا وہاں جا کے آپ بائی کر سکتے ہو اگر آپ کا بجڑ اچھا ہے تو کافی آتا ہے فوکس رائیڈ کا سکیر لیٹ آتا ہے جو اچھے اچھے اوڈیو انٹرفیس ہیں اگر آپ سٹارٹنگ میں کر رہے ہو چار پانچہ جار سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اوڈیو انٹرفیس کا پرائز میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا وہاں جا کے آپ بائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے بجڑ کے اکوڈنگ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے مائکرو فون کی مائکرو فون بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ووکلز وغیرہ ہمیں اچھی ریکوڈ کرنی ہے پروفیشنل لیول پر ریکوڈ کرنی ہے تو ہمیں مائکرو فون کی کنڈینسر مائک کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی تو آپ وہ کوئی بائی کر سکتے ہو اگر آپ کا بجڑ لو ہے تو آپ پانچ سے دس آزار کے بیچ میں کوئی کنڈینسر مائک دیکھ سکتے ہو اگر آپ کا بجڑ اچھا ہے تو آپ دس آزار سے اوپر والے مائک پہ جا سکتے ہو کافی اچھا چھے ورائٹی ہیں کافی اچھا چھے کمپنیز مائک بنا رہی ہیں تو آپ ان کو چوز کر سکتے ہو اور پھر بات کرتے ہیں ہم ہیڈ فون کی ہیڈ فون جروری ہے ہوم سٹوڈیو میں کیونکہ ہوم سٹوڈیو ہوتا ہے ہوم کے اندر لگا لو چاہاں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ شور شرب ہے جہاں پہ ڈشٹر اپنے سجادہ ہیں وہاں پہ ہیڈ فون کا یوز کر سکتے ہو ہیڈ فون کافی اچھا ہے میکس ماشٹر میں آپ کی ہیلپ کریں گے میوزی پرکشن میں آپ کی ہیلپ کریں گے کیونکہ آپ کو کلیرلی سانڈ سننی ہوتی ہے جو کہ ہم ہیڈ فون میں ہی سن سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل کوئی فون ہیڈ فون لگا کے نہیں سٹوڈیو ہیڈ فون ہوتے ہیں جو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں میں لنک دیسکرپشن کے اندر دے دوں گا اور یہاں وہاں اس کی فوٹو بھی ڈال دوں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو آپ ہیڈ فون یوز کریں سٹارٹنگ میں کیونکہ سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے منیوٹر کا کافی بجٹ نہیں ہوتا بیگننگ میں تو ہیڈ فون کا یوز کر سکتے ہیں پانترہ سو سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بیگنر کے لیے تو آپ وہ بائے کر سکتے ہو اور پھر ہمیں کوئی چاہیے ہوتا ہے میڈی کی بورڈ میڈی کی بورڈ آپ کوئی بھی لے سکتے ہو ٹونٹی فائی کیز فورٹی نائن کیز سکٹی وان کیز وہ آپ کے بیجر کے اکوڑنگ ہے اگر آپ کا بیجر لو ہے تو آپ پانچ سے دس ہزار کے بیچ میں جا سکتے ہو میڈی آتی ہیں سات ہزار کی آٹھ ہزار کی ایسے سمتھنگ آتی ہیں تو آپ ان پر جا سکتے ہو اگر آپ کا بیجر اچھا ہے تو دس ہزار سے پندرہ ہزار تک کے میں آپ اچھی میڈی بائی کر سکتے ہو میڈی کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں پلے کرنی پڑتی ہیں کوڈ وغیرہ پلے کرنے پڑتے ہیں اور پریکٹس ہو جاتی ہے تھوڑا لائی پلے کرنے کی تو میڈی کا اچھا اپشن ہے تو اب بات کرتے ہیں منیٹرز کی منیٹرز اگر ہم ہوم سٹوڈیو میں بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ہم سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور رہی بات منیٹرز کافی مہنگے مہنگے بھی ہے اور لو بجٹ میں بھی ہے وہ آپ کے اوپر ڈیمنٹ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے منیٹرز سٹوڈیو کے لئے خاص طور پر بنائے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ ہم سیمپل سپکر کو یوز کر لیں کیونکہ اس میں کلیر نہیں ہمیں ساؤنڈ سن پاتی کرتے ہیں اکوشٹنگ ٹریٹمنٹ کی اکوشٹنگ ٹریٹمنٹ آپ ہلکا ہلکا کر سکتے ہو ہوم سٹوڈیو کے اندر شوٹے شوٹے فارم کے ٹکڑے پیسیز وغیرہ ملتے ہیں آپ وہ کورنر وغیرہ میں لگا سکتے ہو تاکہ ایک ریورب کم ہو گونج کم ہو کم رے گی اور جو ہارشنے ساؤنڈز ہیں وہ تھوڑی کم ہو جائیں آپ دروازے وغیرہ پر بھی اکوشٹی فارم لگا سکتے ہو تاکہ اندر کی ساؤنڈ باہر نہ جائے باہر کی ساؤنڈ اندر نہ آئے تو ڈشٹرپنے ایسا نہ ہو اور آپ اکوشٹی فارم یوز کا سکتے ہو دیواروں پر ٹھیک ہے یہ کافی طرح طرح کی وہی بات آتی ہے آپ کے بجٹ کے اکوڑنگ جو بھی آپ کا بجٹ ہے جیسا آپ کا بجٹ ہے اس کے حساب سے آپ بائی کر سکتے ہو چیزیں تو جو بھی کوئی کنفیوزن ہے میوزک پڑکشن کے ریگارڈنگ میوزک کے ریگارڈنگ تو آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہو اور کومنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہو اور ڈی ایم بغیرہ بھی کر سکتے ہو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک سبسکراب شیئر جروع کرنا اور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ تانکیو فر وچن